موٹر وے پر سفر کرنے والے ہو جائیں تیار حکومت نے ٹول ٹیکس میں دس فیصد اضافہ کر دیا لہور سے اسلامباد جانے والی گاڑیوں کو ٹول ٹیکس چھے سو اسی کی بجائے سات سو پچاس روپے دینا ہوگا مزید بات کریں گے سلمان تارک سے جو اس وقت موجود ہیں راوی ٹول پلازا کے قریب جی سلمان بتائیے گا ٹول ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے ہر طرف ٹیکسز میں اضافہ اب نیشنل ہائیویز آثورٹیز کی جانب سے ٹول ٹیکسز میں بھی اضافہ کر دیا گیا اضافہ دس فیصد کیا گیا ہے اور اس اضافہ شدہ ٹول ٹیکس کا جو اطلاق ہے آج دو ستمبر سے ہو چکا ہے یہ اضافہ شدہ جو اطلاق ہے اس کے مطابق اس وقت ہم موجود ہیں راوی ٹول پلازا کے پاس اس کے اضافہ شدہ ٹول ٹیکس کے مطابق جو لاہور سے اسلامباد گاڑی جائے گی اس کا ٹول ٹیکس پہلے چھ سو اسی روپے دینا پڑتا تھا لیکن اب سات سو چالیس روپے دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہی جو مسافر بسے ہیں وہ پہلے انیس سو اسی ٹول ٹیکس دیتی تھی اب ان کو بائیس سو نووے روپے دینا ہوگا اور جو ویگنے ہیں ان کا ٹول ٹیکس بڑھ کر جو ہے وہ گیارہ سو چالیس جبکہ کوسٹر بسوں کا سولہ سو اور جو ٹرک ہے ان کا چھبی سو اسی اور جو بڑے ٹرالر ہیں ان کا ٹول ٹیکس اٹھتیس سو تیس روپے جو ہے وہ دینا پڑے گا لاہور سے اسلامباد جانے کا یہ ٹول ٹیکس ہے جن میں دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے نیشنل ہائیویز آثورٹیز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جی گاڑیوں پہ جو ٹیکسز ہے وہ ایک اشاریہ نوے روپے فی کلومیٹر کے حساب کی شرح سے یہ ٹول ٹیکس کا اطلاق اب کیا گیا ہے دس فیصد کا جو اضافہ ٹول ٹیکس میں کیا گیا ہے اس کا اطلاق آج سے ہو چکا ہے